جی اب آپ کے سامنے ڈیبیٹ کا سیکنڈ کمپیٹیشن سٹارڈ ہو رہا ہے جو کہ سیون بریو اور سیون چارلی کے درمیان ہے ہمارے اس کمپیٹیشن کا پنوان ہے سائنس کی اہمیت زیادہ ہے یا آرٹس کی سیون بریو والے ثابت کریں گے کہ آرٹس کی اہمیت زیادہ ہے جبکہ سیون چارلی والے یہ ثابت کریں گے کہ سائنس کی اہمیت زیادہ ہے تو اس ڈیویٹ کا آغاز کرنے کے لیے میں سب سے پہلے دعوت دیتا ہوں سیون چار لی کو میرے پیارے دوستوں اور سازہ اکرام السلام علیکم آج مجھے جس موضوع پر اپنے دلائج پیش کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے سائنس سائنس ایسا لازہ ہے جس سے ہر کوئی واقع ہے سائنس نے انسان کی زندگی میں انقلاب پیدا کیا ہے سائنس انسان کی ہر کام میں عمل دخل کرتی ہے اور آج میرے پیارے دوست سائنس کی مقالفت کر رہے ہیں مجھے ذرا یہ بتائیں یہ جو آپ نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں یہ جو آپ نے جوتے پہنے ہوئے ہیں یہ کرسی جس پر آپ بیٹھے ہیں یہ کیا ہے یہ سائنس کی ہی مرہونے منت ہے یہ گبارے جو آپ نے جھوٹ سے پھلائے ہوئے ہیں ان کی ہوا نکالنا میں جانتا ہوں اگر آپ کو سائنس اور سائنس کی ترقی سے اتنی ہی چیڑ ہے اگر آپ کو سائنس اور سائنس کی ترقی اتنی بڑی لگتی ہے تو آج ہی سائنس کی اجادات اجادات کے استعمال کرنا ترق کر دیں آج ہی جا کر غاروں میں رہنا شروع کر دیں آج ہی جانوں کا کچھا گوشت جمائے میرے پیارے بھائیوں یہ سائنس کی دنیا ہے اس میں آپ کا کیا کام آج اگر آپ زندہ ہیں تو سائنس کی وجہ سے زندہ ہیں ذرا 28 میں 1998 کا یوم تقویز یاد کیجئے جب دشمن نے ایٹ بھی دھماکے کیے اور ہماری آزادی اور وقار اور سالمیت کو گھوڑنا شروع کر دیا اس کا لہجہ یکسر بدل گیا اس کے تیور بگڑ گئے تو کس چیز نے ہمیں اندھیرے اور مایوسی سے نکالا میرے پیارے دوستوں وہ سائنسی تھی جس نے ہمیں اندھیرے اور مایوسی سے نکالا سائنسی تھی جس نے دشمن کے موہ پہ تماشا رسید کیا سہر اثار کیا ہے اب تو پورا دن نکل آیا ہزار خوف ٹوٹا اور پھر مومن نکل آیا تھی اندر اور باہر جنگ جاری مدت سے جو ناممکن تھا اب تک آج وہ ممکن نکل آیا آرٹ سائنس نے آرٹ سائنس نے اللہ تعالی کی ساری نشانیوں کو دھون نکالا ہے اللہ تعالی نے انسان کے لیے سونا چاندی ہیرے جوارات زمین میں اور سمندروں میں مدت فرمائے ہیں اور سائنس نے ان سب کو ڈھون نکالا ہے مجھے ذرا یہ بتائیں کی آرٹ کیا ہے میں بتاتا ہوں آرٹ کیا ہے آرٹ خیالی باتیں ہیں جسے صفوں پر چھاپی جاتی ہیں ان کو عملی جامعہ سائنس پہناتی ہے اگر آپ نے جہاز کی تصویر بنائی ہے تو آرٹ سائنس کا علم لکھنے والے لوگوں نے ہی اسے عملی جامعہ پہنایا ہے اسے حقیقت کی شکل اختیار دی ہے اگر خیالی باتوں نے اگر خیالی باتوں نے ہوای جہاز کی تصویر بنائی ہے تو سائنس کا علم رکھنے والوں نے ہی اسے حقیقت کی شکل دی ہے اگر آپ سائنس کا علم رکھنے والے لوگ نہ ہوتے تو آپ جہاز ابھی خیالوں میں ہی اڑا رہے ہوتے اگر قرآنی آیات اور سائنسی تحقیق کو لے لیں تو یہ کافی حد تک ایک ہی بات کو ثابت کرتی ہیں اور ایک ہی دلائل پیش کرتی ہیں سائنس نے ہی سائنس نے ہی خیالی باتوں کو حقیقت کی شکل دی ہے سائنس نے انسان کی زندگی پلٹ کر رکھتی ہے سائنس نے بڑی بڑی امارتیں کھڑی کر دی ہے آپ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آسکتا نہیں مہی حیرت ہوں کہ یہ دنیا کیا سے کیا ہو گئی شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستو اور میرے محترم ساتھ اکرام السلام علیکم آج کا میرا موضوع کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ساتھ اکرام اور میرے پیارے ساتھیوں السلام علیکم آج کا میرا موضوع ہے کہ آرٹس کی اہمیت سائنس سے بہت زیادہ ہے بھائی علی گوھر کہہ رہے تھے کہ آج آج سائنس کی وجہ سے ہی آپ زندہ ہیں ارے پہلے کیا سائنس نہیں تھی پہلے سائنس نہیں تھی پہلے بھی لوگ زندہ تھے پہلے بھی لوگ غارہ میں رہتے تھے پہلے بھی لوگ کھانا کھاتے تھے پہلے بھی لوگ کھانا پکاتے تھے پھر آپ سائنس کی اہمیت کس طرح زیادہ کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہر سال 25 اکتوبر کو بین اللہ قوامی سطح پر آرٹس دے منایا جاتا ہے اس دن کے منانے کا مقصد آرٹس کی خدمات کا اطراف اور ان کی مشکلات کو حل کروانا ہے کسی زمانے میں یہ جنا سادہ اور میڈیم ہوا کرتا تھا اب اتنا سادہ نہیں رہا اس میں مختلف جہتے پیدا ہو گئی ہیں جس کے ذریعے صرف انسان کے شعوری جذبات کا اظہار ہی نہیں ہوتا بلکہ یہ آرٹ ہمیں اب انسان کے لا شعور تک بھی لے جاتا ہے اسی لیے مصوری تصویر کشی موسیقی فلم قلم نگاری جیسے شعبوں کو فنون لطیفہ میں شمار کیا جاتا ہے بھائی علی گوھر کہہ رہے تھے کہ یہ شاعر یہ فضول باتیں لکھتے ہیں ارے اسی شاعر نہیں تمہیں ازاد کروایا تھا اسی شاعر نہیں پاکستان کا تصور پیش کیا تھا وہ شاعر جس کی شاعری ہی کے وجہ سے مسلمانوں میں جذبہ پیدا ہوا تھا ارے آپ اس سائنس کی بات کرتے ہیں جس کی وجہ سے آج یہ آلود کی حوام احساس لینا حرام پانی پینا حرام ہو گیا ہے پاکستان میں کبھی بھی آرٹ کی اہمیت کو تسلیم نہیں کیا گیا آرٹس آج بھیلا چار ہیں آرٹس ڈے پر ان کا پیغام ہے کہ آرٹس کی اہمیت کو تسلیم کیا جائے آرٹس آج بھی موجود ہیں لیکن ان کے مسائل اور آرٹس ڈے ایک ساتھ ہیں آرٹس ایک تخلیق کار ہوتا ہے آرٹس سے انسان کی سوچ کو آزادی حاصل ہوتی ہے اگر آرٹس میں پرداش ہونی چاہیے تو آپ کا بھی چاہیے کہ آرٹس کا بھی پرداش کریں ورنہ یہ دن منانے کا کوئی فائدہ نہیں اگر آپ سائنس کی اتنے ہی عمایت کرتے ہیں تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلی اجاگ بھی ایک شاعر کہی ذہن میں آیا تھا کسی آرٹس کسی سائنس کسی سائنٹس کسی بائیولوجس کسی کیمس کے ذہن میں نہیں آیا آپ کو ایک بات کہنا چاہوں گا اگر برا نہ ملائے تو لوگوں سے حسد کرنا چھوڑ دو لوگوں سے حسد کرنا چھوڑ دو حزت اللہ دیتا ہے انسان نہیں شکریہ مہترم اسادز اکرام اور میرے پیارے ساتھیوں السلام علیکم آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے سائنس سائنس کے لگوی معنی کوئی باقاعدہ علم و حکمت ہے لیکن دین اسلام میں اس سے مراد موجودات عالمی کی تحقیق اور اس پر تفصیلی بحث ہے سائنس وہ متعلق قدرت تھے جو قدرت کی رنگینوں میں گونہ کو تفضیلی کے سمنے میں مدد دیتی ہے اہل امریکہ اور یورپ کا خیال ہے کہ سائنس دور حاضر کی خصوصیت ہے لیکن اگر ہم اسلامی تاریخ کی ورگردانی کریں تو ہم یہ دیکھ کر حیران ہو جائیں گے کہ اکثر اجادات کی اقتدائی اصول مسلمانوں نے ہی واضح کیے ہمیں سب سے پہلے پتہ ہی نہیں تھا کہ سائنس ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے لیکن بیٹھنے چلنے میں سائنس ہوتی ہے اگر کہ ہم اس بات سے انکار بھی نہیں کر سکتے جو سائنس کی ترقی کا زیادہ تر سہرہ مغرب کے سر ہے ہوا پانی آگ بارش مختلف اناثر کو قابو لاکر سائنس نے بنی نو انسان کو گرام آیا یہ خدمت انجام دی ہے ویسے تو سائنس کے فوائد بے شمار ہیں اور اس کے صرف عملی ہی لکھنے کے لیے قدر دفاترکار ہیں مفضل سائنس کی بدولت ایسی ایسی جہداد اختیارات ہو چکی ہیں کہ انہیں جنہیں دیکھنے کی اکل دنگ نہ رہ گئی ہو موٹر سائیکل ریل گاڑی ہوا اور بیری جہاز کے ذریعے فاصلے تہہ کیے جا رہے ہیں یہ صرف بدولت یہ سائنس کی ہے ریڈیو کمپیوٹر اور ٹیلی ویجن کے ذریعے ہم دنیا بھار کے حالات سے عاشنا ہو سکتے ہیں ٹیلی فونوں اور موبائل کی مدد سے چاند منٹوں سے ہمیں ایک دوسرے کی طرف رابطہ کر سکتے ہیں بجلی کی اجاد کو دیکھا جائے جس سے سنتی انقلاب بات اور برپا کر دیا کر خانوں گیرہ اور دفاتر میں اس کا استعمال کیا جا رہا ہے شکریہ میرے موتو مسادر کا اور میرے ہمبکتر ساتھی اسلام علیکم آج کا میرا موضوع ہے کیا آج کی اہمیت جساں میرے بھائی نے کہا کہ سائنس کی ہمارے معاشرے میں بہت اہمیت ہے انسان نے جتنی بھی ترقی کی جتنی بھی ترقی کی وہ صرف سائنس کی وجہ سے ہے یہ آج کارخانے سب کچھ سائنس کی وجہ سے ہے لیکن ان سے یہ پوچھئے کہ ملک ازاد ہوا ملک ازادی ملک کی ازادی اہم ہے یہ پہلے ترقی اہم ہے ملک اپنا ہوگا تو اپنی ترقی کر سک ہوگے ملک کو ازاد کروانے کے لیے اگر قائد اعظم وقالت کی ریگری نہ لیتے تو کیا ملک ازاد ہوتا علامہ ہی بال اپنی شاعری سے قوم کو نہ جگاتے تو کیا ملک ازاد ہوتا پہلے ملک ازاد ہو پھر بعض کی یہ باتیں ہوتی ہیں بولنا تو سب تو آتا ہے لیکن گز کر کے نہیں دکھاتے اجادات کا سلزلہ ہو تو ہوای جہان سے ہی لے لیتے ہیں پہلے کہانیوں میں آیا پھر امنی جامعہ پنایا اگر یہ خیال ہی نہ آتا تو کیا آج یہ جھال بنا پاتے کارخانوں کا نقصنات اتنے ہیں کہ آج ہمارا ہمارا اپنا شاعر کا پانی الودہ ہوا پڑے ہیں فیکٹیوں کی وجہ سے فیکٹیوں کا گندہ پانی تو سائنسی ترقی کی وجہ سے ہے وہ ہمارا پانی جو پینے کے کچھ لائف تھا وہ بھی چلا گیا اب آپ بھوت بتائیں آج میں کچھ ایسا ہے کہ جو بھول کا لدودہ کرے بلکہ وہ قوم میں نوجوانوں میں جذبہ پیلا کرتا ہے شکریہ مہتروں مسازہ اکرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں السلام علیکم آج میری تقریر کا انوان ہے کہ سائنس بہت اچھی ہے جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں اپنا نائب بنا کر بھیجا اسے علم دیا اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہتر دماغی صلاحیتوں سے نوازہ ہے اور اس کے لئے بہت سے اپنی رامت کے راستے کھول دیئے ہیں سائنس ان راستوں میں سے اللہ تعالیٰ تک پہننے کا ایک راستہ ہے انسان نے آج تک جیتنی بھی ترقی حاصل کی ہے وہ سب سائنس کی بدولت ہے جیسا کہ میرے معظم بھائی نے کہا کہ سائنس پہلے بھی تھی اور میں اس کا توڑ کرتا ہوں کہ سائنس پہلے بھی تھی چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے میں ہر جگہ سائنس نظر آتی ہے اسلام میں بھی اسلام نے بھی سائنس کا ایک اشارہ دیا ہے انسان آج وہاں تک پہنچ چکا ہے جہاں تک اس کا تو سور بھی نہیں کر سکتا تھا انسان نے کئی گھنٹوں کا سور منٹوں میں تہہ کرنا شروع کر دیا ہے اور آج کے دور میں جتنی بھی ترقی ہو رہی ہے وہ سب سائنس کی وجہ سے ہے انسانی زندگی میں توانائی بہت زیادہ اہم ہے اور آج کا تمام کام توانائی والی مشینوں سے لیا جاتا ہے میں اپنی تقریر کا ایک ستام اس آگری شیر سے کروں گا کھول آگ زمین دیکھ فلک دیکھ فضا دیکھ کھول آگ زمین دیکھ فلک دیکھ فضا دیکھ مشرق سے ابرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے سادزہ کرام اور میرے پیارے دوستوں السلام علیکم اپنے حصے کی چال تم چل بیٹھے اپنے حصے کی چال تم چل بیٹھے ہمارے منتظر رہنا کہانی ختم کرنی ہے آج مجھے جس موضوع پر لب کو شاہی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے آرٹس کی اہمیت میرے پیارے دوست کہہ رہے ہیں کہ سانس کی اہمیت زیادہ ہے کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ جو پہلی اجاد کی وہ کیا کسی سائنٹس نے کی وہ پہلی اجاد ایک شاعر نے کی وہ خیال ایک شاعر نے پیش کیا نہ کہ ایک سائنٹس نے پیش کیا اگر ہم دنیاوی علوم کو دیکھیں تو ہمارے پاس دو طرح کے شعبے آتے ہیں ایک سائنس اور دوسرے سوشل سائنس اس کو ہم آرٹس کیاتے ہیں اگر ہم کسی بھی قوم کا لیٹریچر اٹھا کر دیکھ لیں تو ہمیں آرٹس آرٹس نظر آئے گی اگر کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ فان کے بغیر لیٹریچر زندہ نہیں رہ سکتا آرٹ ایک ایسا ایسا علم ہے جس کی بنیاد پر ہم کسی بھی مسئلے کو منتقی بنیادوں پر حل کر سکتے ہیں آرٹس کی بدولت دنیا میں بہت ترقی ہوئی ہے اگر ہم آرٹس کی گہرائی کو دیکھیں آرٹس کا متعلق گہرائی سے کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سائنس کا وجود آرٹس سے ہی نکلتا ہے حال غرض میں آپ کو صرف یہی کہنا چاہوں گا آرٹس کے بغیر سائنس زندگی کا کوئی وجود نہیں شکریہ آرٹس کی گہرائی آرٹس کی گہرائی